اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپیز بہت ہی مزیدار بہت ہی پرفیکٹ ہدیشے دار بیب شامی کباب کی ریسپی دینے چاہ رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اس میں نے کیسے ریڈی کی ہے یہاں پہ جی دو سو پچاس پرام میں نے چنکی تار لی تھی اور تقریبا دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو سوک کیا تھا بہت زیادہ سوک مت کیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو پریشر کوکر میں بنانا ہے ہول سپائسز میں ایک ٹی سپون یہاں پہ جائے گی زیرہ دو بڑی ریچیاں نہیں ہیں میں نے دس مارک کاری مرچے تین چار لونک اور دو سیرمن سٹیک سات سو گرام میں نے یہاں پہ بیف کا گوشت لی ہے کیونکہ ہمیں اس کی ریشے بنانے ہے تو بونلس میں نے گوشت لی ہے اس سے بہت ہی اچھے سی ریشے بنیں گے اس کے علاوہ باقی چیزوں میں اس میں جائیں گی جی رچی لیے میں نے لمبی بھالی اگر آپ کے پاس گول ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً پانچے لی ہے میں نے اس کے رابہ ون ٹیبل سپون جنجر لیا گریٹ اور ثابت میں نے لیا ہے لیسن تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاس لی تھی رفلی میں نے اس کو کٹا ہے کیونکہ پریشے گوکر میں ہماری تمام چیزیں ٹینڈر ہوں گی تو پیاس آپ جیسے مرضی کٹ سکتے ہیں سب سے پہلے تمام چیزیں جو ہیں پریشے گوکر میں ڈال لیں گے اس کے حساب سے پھر اس کے بعد باقی پروسس میں آپ کا بتاتی ہوں ایک پریشے گوکر لے لیں اور سب سے پہلے اس میں ڈال دیں میٹ اسی طرح کا بلکل یہی ریسپی آپ چکن میں یا واٹر میں بھی بنا سکتے ہیں ڈال شامل کر دیں ڈال میں تقریباً آدھا گلاس پانی ہے تو کل میں ڈال کر تقریباً ون ایڈا ہاف گلاس میں میں پانی یوز کروں گی بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو آپ کی جو شامی ہے منارم پڑھ سکتی ہیں اس لئے پانی کا اپنے رہان کرنا ہے جتنی آپ درمیانہ میڈیم سے اس کو رکھیں گے اتنے اچھے ریشے تیار ہوں گے آپ کی شامیوں کی تو آدھا گلاس پانی دال میں تھا باقی ایک گلاس پانی میں شامل کروں گی تمام ہول سپائسز شامل کر دیں اور باقی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں رچیز پیاس جنجر گالک سپائسز میں ون ٹیبل سپون میں شامل کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر سپائسز اپنے وردی سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز کی کوئی میرمنٹ نہیں ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون ریڈ شیریز کیونکہ میں سوکھی لال مرچے بھی ڈال چکی ہوں تو اس لئے احتیاط سے ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ گرین چیلیز بھی اس میں جاتی ہیں یہاں پہ زیرہ پاورڈر ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون اور ایک گلاس پانی شامل کر دیں اس کے علاوہ تھوڑی سی میں نے اس میں حلدی بھی ڈالی تھی اس سے بہت ہی اچھا سا کلہ رہتا ہے شامل کا تو بس ایک گلاس پانی ڈال کے جو واقعی ڈالنا تھا اس پر چڑھا دیں جیسی تمام چیزیں ٹینڈر ہوتی ہیں تقریباً 30 تو 35 منٹس کی سیٹی کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال اور بیف تمام چیزیں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہوئی ہیں اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ رہی ہوں ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں چاپر میں چاپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جی میں چاپ کر کے لئے آئی تھی ٹھنڈا کر کے چاپ کریں گے تو زیادہ اچھے آپ کے ریشے بنیں گے اس کے علاوہ حسبیں ضرورت دھنیاں خودینہ اور حریمیچے ایک میں انڈا ایڈ کر رہی ہوں انڈا میں پہلے سے چیک کر چکی ہوں اور چیک کرنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں آپ کو پہلے بھی کہ اگر آپ انڈے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں تو پانی میں اس کو ڈپ کر دیں جو اوپر سو کرنے لگ جائے گا وہ انڈا خراب ہوگا اور جو بلکل ڈپ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں تمام چیزیں شامل کر دیں پدینہ دھنیاں انڈے سے بہت ہی اچھی سی بائنڈنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس میں رائس پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی یعنی کہ چابنوں کا آٹا اس سے بھی بہت ہی اچھی سی بائنڈنگ ہو جاتی ہے ایک انڈا ڈالنے سے ہی کیونکہ گوش میں نے زیادہ ڈالا تھا دال کم تھی تو ویسی بڑی اچھی سی بائنڈنگ ہو گئی ہوئی ہے بہت اچھے سے ریشے بن گئے تھے تمام چیزوں کو مکس کر دیں اچھی طرح سے اور اس کو مکس کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کیلئی دوبارہ سے میں فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس سے زیادہ اچھی آپ کی کٹلرز کباب جو ہیں وہ ریٹی ہوتے ہیں تقریباً ففٹین مینرز کے بعد جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں تمام چیزیں تو بس اس کے جو آپ سائی رکھنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں شامی کباب کے یہی شامی کباب ہے جن کے ساتھ آپ شامی برگر بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو بہت ہی مزیدار سے انڈے والے شامی برگر جن کو کہتے ہیں تو بس میں گی میلیم سے سائیس رکھ رہی تھی اسی طرح سے تمام کٹلرز جو ہیں وہ ریٹی کر لیتے ہیں یہاں پہ چی میں نے پین رکھ دیا تھا شیلو فرائی کریں گے اس کو ہم بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کریں گے تو یہاں پہ آئل گرم ہو گیا تھا ایک دم تھنڈے آئل میں میں ڈالیے گا تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے اس کے بعد شامل کریں جو آپ کی کباب ہے اور اتنا ہی ڈالیں جتنے آپ کی گنجائش ہے پین میں بہت زیادہ اوور مت ڈالنی چیزیں اس میں میڈیم فلیم پر میں بناوں گی ان کو بہت ہی اچھے سے شیلو فرائی ہوں گے اور بہت ہی اچھا سا کلر آئے گا جب آپ کو لگے کہ ایک سائیڈ سے اچھے سے کلر آگیا ہے اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کیجئے گا اور بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن سا کلر آگیا تھا دوسری سائیڈ سے بھی بہت اچھی طرح سے اس کو انے دیں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پکمر پتا چل جائے گا کتنی زبردست ہماری شامی جزیں وہ ریڈی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ریشے دار شامی کباب کا بہت ہی مذہدار سی شامیہ ریڈی ہوئی تھی بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو بس میں اسے ریش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مذہدار سی بہت ہی ایزی سی ریشے والے بیپ شامی کباب کے ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل آشار ریسپیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس نسبی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی